بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الدرس الرابع عشر چودما سبق آج کے سبق کا عنوان شہور سنت شمسی شمسی سال کے مہینے پچھلا درس ہم نے پڑھا تھا شہور سنت القمری قمری سال کے مہینے اور اس میں پھر ہم نے محرم صفر ربع الاول ربع وقت ثانی جماعت الاولہ جماعت ثانیہ یہ ہم نے پڑھ لیا تھے آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے جنوری فروری سے متعلق کے عربی میں ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں پہلا جملہ کسی عالم یا کسی بھی انسان کے بارے میں کہ وہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ فوت ہوئے جنوری میں فوت ہوئے تو آپ کیسے کہیں گے آپ کہیں گے تو وفی رحمہ اللہ تعالی فی ینایر وفوت ہوئے اللہ اس پہ رحم فرمائے جنوری میں ینایر جنوری متہ اشتریتا ہاتھ الجوال آپ نے یہ موبائل کب خریدا اشتریتو ہو فی فبرائر میں نے اس کو فروری میں خریدا فبرائر منہ فروری یحتفل العالم بعید الامے فی شہر مارس پورا عالم پوری دنیا عید الام یعنی ماں کی دن کو مناتے ہیں فی شہر مارس مارچ کے مہینے میں فی شہر مارس مارس کہتے ہیں مارس یعنی مارچ کا مہینہ غدن غررت ابریل وکذبت ابریل کل اپریل کا پہلا دن ہے اور اپریل کا جھوٹ بھی ہے وہ جس کو اپریل فول بولتے ہیں اور اس میں ساری دنیا کی انسان بے وقوف لوگوں کو بناتے ہیں اور جھوٹ بول کر تو کل جو ہے اپریل کا پہلا شروع ہے غررت ابریل یعنی ابتدا ہے اپریل کا وکذبت ابریل اور اپریل کا وہ جھوٹ ہے وہ ہے جو کہ حرام ہے یحتفل العالم بیوم العمال فی اول مایو من کل عام پورا عالم ساری دنیا مزدور دے مناتی ہے یوم العمال احتفال بیوم العمال مزدور دے منانا وہ مناتی ہے فی اول مایو من کل عام ہر سال کے مایو کے مہینے کے شروع میں تو مایو یعنی مایو کے مہینہ تبدع اجازات رسمیت فی المدارس من غررت یونیو مدارس میں رسمی جو چھوٹیاں ہیں وہ شروع ہوتی ہے جون کی ابتدا سے یعنی سکولات میں مدارس سے مراد یہاں پور سکول ہے تو سکولز میں جون کے شروع سے چھوٹیاں شروع ہوتی ہے اجازات رسمیت یعنی رسمی طور پر چھوٹیاں کہ پوری پورے صوبے میں یا پورا ملک میں چھوٹیاں تنتہی اجازات اور رسمیت اور فی المدارس سے فی نہایت یولیو سکولوں کی چھوٹیاں جو ہے وہ ختم ہوتی ہے جو رسمی چھوٹیاں ہیں جولائی کے آخر میں یعنی جون کے شروع میں شروع ہوتی ہے اور جولائی کے آخر میں یولیو جولائی اور یونیو جون رابع عشر اغسطس یوم استقلال پاکستان چودہ اغسط یہ پاکستان کے آزادی کا دن ہے حصل ہدا فی سبتمبر کوئی بھی کام ہوا ہے ستمبر میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام ستمبر میں ہوا ہے تو سبتمبر اغسطس سبتمبر یا اخترح رئیس اللجنة العلیہ للانتخابات تأجیلہا إلى اربعات عشر اکتوبر جو بڑی کمیٹی ہے اللجنة العلیہ بڑی کمیٹی اس کا جو رئیس ہے اس کا جو چیف ہے بڑا ہے وہ رائے دیتا ہے انتخابات کا انتخابات نہیں انتخابات کی جو بڑی کمیٹی ہے الیکشن کمیشن جس کو بولتے ہیں وہ رائے دیتا ہے کہ انتخابات کو مؤخر کیا جائے چودہ اکتوبر تک إلى اربعات عشر اکتوبر چودہ اکتوبر تک تو رئیس اللجنة العلیہ للانتخابات الیکشن کمیشن جو کمیٹی ہے بڑی کمیٹی انتخابات کی اس کے جو رئیس ہے وہ مؤخر کرنے کی رائے دیتا ہے یقترح تأجیل الانتخابات وہ رائے پیش کرتا ہے انتخابات کو مؤخر کرنے کا إلى اربعات عشر اکتوبر چودہ اکتوبر تک تم تعینه کا موظف حکومی فی غورت نوفمبر اس کی تعین ہو گئی حکومتی ملازم کے طور پر نومبر کے شروع میں تم تعینه تم تعینه کا موظف حکومی فی غورت نوفمبر اغسطس آخر شہر من شہور سنت شمسیہ یہ غلط لکھا گیا ہے دسمبر یہ لکھنا تھا وہ بول ہو گئی ہے اور یا کاپی پیسٹ کیا ہے اس میں وہ رہ گیا ہے تو دسمبر آخر شہر من شہور سنت شمسیہ دسمبر آخری مہینہ ہے شمسی مہینوں کا یعنی جو شمسی سال ہے اس کے مہینوں میں سے آخری مہینہ دسمبر ہے یہاں اغسطس لکھا ہے جو کہ اغسط کہلاتا ہے تو اغسط نہیں ہے وہ دسمبر ہی ہے توفی رحمه اللہ تعالی في ینایر متى اشتريت هذا الجوال اشتريته في فبرایر يحتفل العالم بعید الام في شہر مارس او غادا غورة ابریل وكذبة ابریل يحتفل العالم بیوم العمال في اول مایو من كل عام تبدأ اجازات رسمية في المدارس من غورة يونیو تنتهی اجازات رسمية في المدارس في نهایت يولیو الرابع عشر من اغسطس يوم استقلال باکستان حصل هذا في سبتمبر يقترح رئیس اللجنہ العلی للانتخابات تأجیلها الى 14 اکتوبر تم تعینه كموظف حکومی في غورة نوفمبر اغسطس آخر شہر من شهور السنة الشمسی عجب عن الاسئلة التالیہ هل غدا غورة مایو متى اشتريت جوالك متى تنتهی اجازات المدارس الرسمية متى حصل هذا ما هو آخر شهر من شهور سنة الشمسية ينایر جنوری فبرایر فروری مارس مارچ ابریل مایو مایو مائی و یونیو جون یولیو جولائی اغسطس اغسط سبتمبر ستمبر اکتوبر نوفمبر نومبر دیسمبر دیسمبر عید الام مدرده اور یوم العمال مزدورو کدین استقلال پاکستان پاکستان کی آزادی موظف حکومی سرکاری ملازم غرر کمانه شروع ابتدا عید عیدان اعیاد عید مفرد عیدان مثنع اور اعیاد جمع جوال جوالان جوالات عام عامان اعوام رئیس رئیسان رؤساء لجنت لجنتان لجان موظف موظفان موظفون استعمل کلمات تالیہ في جمل مفیده ینایر مارس عید یوم العمال لجن موظف حصال عام یہ کلمات کو آپ جملوں میں مفید جملوں میں استعمال کرلو